موسیقی موسیقی اس میں ٹوٹل جو ہیں پچاس قیسن ہوتے ہیں اور یہ اس پیپر کا پارٹ اے ہے جس میں ہم تھرٹی قیسن سال کریں گے اس کے بعد پارٹ بی ہم اپلوڈ کریں گے جس میں ہم نیکس ٹوٹی قیسن سال کریں گے ٹوٹل ففٹی قیسن ہے تو چلیے سٹار کرتے ہیں پیپر کو سب سے جو پہلا قیسن ہے وہ ہے کہ یومی دفاع کب منیا جاتا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے یومی دفاع جو ہے چھ ستم پر کو منایا جاتا ہے نیکس ٹوٹل ففٹی قیسن ہے ٹو نمبر بہرہ عرب جو ہے جو کراچی کا دلیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے وہ پاکستان کے جنوب میں واقع ہے اس کا آنسروں کا جنوب تھرڈ ففٹی قیسن ہے کہ یومی تکبیر جس دن پاکستان نے دماغے کیے تھے اٹھائیس مئی کو منایا جاتا ہے اس کے بعد نیکس ٹوٹل ففٹی قیسن ہے پاکستان کا قومی جانور کونسا ہے تو اس کا رائٹ اپشن ہے مارخور نیکس ٹوٹل ففٹی قیسن ہی جانے بڑھتے ہیں اس کا جو ٹوٹل ففٹی قیسن ہے علام اقبال پاکستان کے کس شہر میں پیدا ہوئے تو اس کا رائٹ اپشن ہے سیال کورٹ نیکس ٹوٹل ففٹی قراردار پاکستان کس سال منظور ہوئی تو اس کا جو رائٹ اپشن ہے انیس سو چالیس اور ڈیٹھ جہاں تیس مارج انیس سو چالیس اس کو قرارداد لاہور بھی کہا جاتا ہے اور یہ جو مقام تھا وہ تھا منار پاکستان جہاں پر یہ منظور ہوئی تھی اس کے بعد پاکستان کے صبح کی تعداد کتنی ہے تو پاکستان کے صبح کی تعداد پانچ ہے سندھ پنجاب خیبر پختونخواہ بروچستان اور آج کل جو نیا صبح بنا ہے وہ ہے گلگت بلتستان پہلے چار تھی اور آج کل پاکستان کی صبح کی تعداد پانچ ہے تو یہ نوٹ کر لے کہ پاکستان کے موجودہ صبح کی تعداد پانچ ہے چار نہیں ہے تقریباً ایک سال چلتی رہی انیس سو سنتاری سے اٹھاریس تک اس کے بعد پاکستان ہے آبادی کے لئے سے پاکستان کا سب سے بڑا صبح کون سا ہے تو اس کانسر ہے پنجاب اور یہ بتاتے چلے جو رقبے کے لئے سے سب سے بڑا صبح ہے وہ ہے بروچستان نیکس پاکستان ہے کہ آزادی پاکستان کے بعد پاکستان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک کون سا تھا تو اس کا رائٹ آپشن ہے ایران ایران نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کی آزادی کے بعد دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ ہمارے چینل پر ہر قسم کی جوپز ڈیلی بیس پر اپلوڈ ہوتی ہیں اور ہر قسم کے پاس پر موجود ہے تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیئے تو سب سے پہلے ہمارے چینل سبسکرائب کر دیئے تاکہ ہماری ویڈی کی نوڈیفکیشن آپ کو ملتی رہے اس کے بعد ہے یہ تھوڑی سی جو ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا یہاں پہ تھوڑا سا وہ کلیئر نہیں ہے سوری ایک منٹ نیکس پسی جانے پڑھتے ہیں اس کے بعد قویسن ہے کہ آپ نے تین چوئیس میں سے ایک چائیس سیلیکٹ کرنی ہے مطلب ملٹیپل چائیس قویسن ہے تو قویسن ہے فرسٹ ایڈ کس کو کہتے ہیں فرسٹ ایڈ کہتے ہیں یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے چلے فرسٹ ایڈ کہتے ہیں ابتدائی طبیع امداد کو فرسٹ ایڈ کہتے ہیں تو اس کا رائٹ آپشنوں کا تین آپشن given ہے ابتدائی مالی امداد ابتدائی زریعتار اور ابتدائی طبیع امداد اس کے بعد قویسن ہے پاکستان کے سب سے بڑے دریاء کا نام کونسا ہے تو اس کا آنسر ہے دریاء سیند اس کے بعد قویسن ہے روشنی کوشیر کی شہر ہوگا جاتا ہے تو اس کا رائٹ آپشن ہے کراچی اس کے بعد قویسن ہے ہم ہر سال جسٹس نے ازادی کب مناتے ہیں تو اس کا رائٹ اپشن ہے چودہ آگست اس کے بعد قیشن ہے پاکستان کے مجودہ چیف جسٹس کا نام کیا ہے جو پاکستان کے مجودہ چیف جسٹس ہیں ان کا نام ہے گلزار احمد جسٹس گلزار احمد یہ کلیر نہیں ہے تو ہم نے اس لئے انگلش میں لکھ دیا ہے جسٹس گلزار احمد ان کا نام ہے نیکس قیشن ہے سال کے ساتھویں مہینے کیا کہا جاتا ہے تو اس کا رائٹ اپشن ہے جولائی بہت ہی ایزی قیشن ہے ٹویل مانت ہوتے ہیں اور ساتھویں مہینے کو جولائی کہا جاتا ہے پاکستان اس کے بعد قیشن ہے رقبے کے لئے سے پاکستان دنیا کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے تو اس کا رائٹ اپشن ہے رشیا یا روس یہ بھی بتاتے چلے ہیں جو آبادی کے لئے سب سے بڑا ملک ہے وہ چائنہ لیکن رقبے کے لئے سب سے بڑا ملک ہے روس نیکس قیشن ہے پاکستان میں کتنے سال بعد الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا رائٹ اپشن ہے پانچ سال بعد نیکس قیشن ہے پاکستان کا مقبرا یا پاکستان سوری قیدیعظم کا مقبرا کس شہر میں یا قیدیعظم کا جو مظاہر ہے وہ کس شہر میں اس کا رائٹ اپشن ہے کراچی اس کے بعد قیشن ہے پاکستان کے موجود وزیر خارجہ کا کیا نام ہے اس کا رائٹ اپشن ہے شاہ محمود قریشی یہ ہو گئے ٹوینٹی قیشن اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں نیکس ٹین قویسٹی جانب یہ ایک قویسٹن جو ہے اس میں ٹرو فال جانب صحیح یا غلط آپ کا اپنے نشاندہی کرنی ہے تو ہم آپ کو اس نیکس پارٹ شروع کرتے ہیں پاکستان کے موجودہ آرمی چیف کا نام پرویز مشرف ہے تو یہ ہو جائے گا غلط کیونکہ پاکستان کے موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان کا نام ہے جنرل کمر جاوید باجوا نیکس قویسٹن ہے پاکستان کا سب سے پہلے ریڈیو سٹیشن لاہور میں قائم ہوا تو یہ بھی غلط ہے پاکستان کا سب سے پہلے ریڈیو سٹیشن جو کراچی میں قائم ہوا نیکس قویسٹن ہے ماؤنٹ ایوریسٹ نیپال میں واقع ہے تو یہ صحیح ہو جائے گا کیونکہ ماؤنٹ ایوریسٹ نیپال میں ہی واقع ہے اس کے بعد چین پاکستان کے مغرب میں واقع ہے تو یہ اپشن ہو جائے گی غلط چین پاکستان کے شمال میں واقع ہے پاکستان کے جنوب میں ایران واقع ہے تو یہ بھی غلط ہو جائے کہ پاکستان کے جنوب میں بہر عرب ہے اور ایران جو پاکستان کے مغرب میں واقع ہے پاکستان کا قومی کھیل کرکٹ ہے تو یہ ہو جائے کہ غلط پاکستان کا قومی کھیل حاقی ہے پاکستان کا قومی کھیل حاقی ہے پاکستان پہلی جنگ عظیم میں جاپان نے امریکہ پر ایٹم بام گرایا یہ غلط ہے پہلی جنگ ایڈمم جو تھا وہ امریکہ نے جاپان پر گرایا تھا جاپان نے امریکہ پر نہیں گرایا نیکس پیشن ہے پاکستان میں سب زیادہ دنیا میں سب زیادہ چائے کی پیداوار کون سی ملک میں ہوتی ہے تو اس کا رائٹ اپشن ہے چائنا سیکنڈ نمبر پہ انڈیا ہے اور تھرڈ نمبر پہ کینیا ہے تو یہ غلط ہے اس کا رائٹ اپشن ہے چائنا نیکس پیشن ہے کیلوک کا سب زیادہ سامان پاکستان کے کس سیر میں تیار ہوتا ہے تو اس کا رائٹ اپشن ہے سیال کوٹ اور یہاں پہ لاہور ہے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا یہ اس کا اپشن غلط ہے یہ بھی غلط ہو جائے گا نیکس پیشن ہے افغانستان کے سدر کا نام کیا ہے افغانستان کے موجودہ سدر کا نام اشرف غنی ہے تو اس کا بھی اپشن غلط ہو جائے گا یہ جو لاس پیشن ہے یہ بھی غلط ہو جائے گا تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہماری چینل کو سبسکر کر دیجئے گا